موسیقی 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 موسٹی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی سینڈر ڈوگما کا پارٹ نہیں یہ پارٹ نہیں اس کا کیا پری ریکوزٹس ہے یعنی کہ سینڈر ڈوگما کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیں ڈی آنے ریپلیکیشن کی ضرورت پڑتی ہے اب یہاں سے ہمارے پاس جہاں وہ سینڈر ڈوگما جو ہے مالبہ بول جی کا سٹارٹ ہوتا ہے اس میں جو فرس ٹیپ ہے وہ کہہ ڈی آنے سے آرنے کا بننا جس کو ہم کیا بولتے ہیں ٹرانسکرپشن وہاں پہ ڈبل سٹینڈ ہے یہاں پہ کیا ہوتا ہے سنگل سٹینڈ صرف اتنا ایسا ڈیفرنس ہے کہ ہمارے جتنے بھی انفارمیشن ہیں وہ ڈی آنے سے جب آرنے کے طرف آ جاتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں ٹرانسکرپشن اور جب آرنے سے یہی انفارمیشن جو ہے ہماری پورٹین بناتی ہے یعنی کہ یہاں پہ لینگوچ چینج ہو رہی ہے جسی نیسے ورڈ یوز ہوتے ہیں ٹرانسلیشن یعنی کہ نیکلوٹائیڈ کی لینگوچ چینج ہوتی ہے امائنو ایسٹرز میں اور ویری کلیر آپ کے سامنے یہ میکنزم ہے ان تین سٹیپس کو یعنی کہ ڈی آنے سے آرنے کا بننا اور آرنے سے پورٹین کا بننا اس کو ہم اپنی زبان میں جب ٹرانسکرپشن اور ٹرانسکرپشن ہو جاتی ہے اسے ہم کہتے ہیں سینڈڈ ڈوگم آب مالیکل بیولوجی یہاں پہ دو فرطر سٹیپس بھی ہیں یعنی کہ ٹرانسکرپشن کے بعد پوسٹ ٹرانسکرپشن موڈفکیشن کا میکنزم بھی ہوتا ہے اس لیے ٹرانسلیشن کے بعد پوسٹ ٹرانسلیشن موڈفکیشن کا میکنزم بھی ہوتا ہے لیکن اس کی سب ٹائپس ہیں مین ٹائپس کی یہی دوہ پر سامنے نظر آ رہی ہیں اور پری ریکزر میں کیا ہوگا ڈی آنے ریپلیکیشن آپ دیکھتے ہیں کہ کی فیچرز کے ہیں سینڈڈ ڈوگم آب مالیکل بیولوجی کے یا سینڈ ڈوگم آب لائف کے یہ ایک یونی ڈریکشنل جو ہے فلو آف انفرمیشن ہے یعنی کہ ڈی آنے سے آرنے اور پھر آرنے سے پورٹین یعنی کہ ریورس کوئی میکنزم میں نہیں ہوتا یعنی کہ ڈی آنے سے آرنے بنتا ہے اور آرنے سے پورٹین بنتی ہے یعنی کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا پورٹین سے آرنے اور آرنے سے ڈی آنے بنے اس لیے کہتے ہیں یونی ڈریکشنل فلو آف جنیٹک ریورمیشن ہے اور جو کی بیومالیکل جس میں ہوتے ہیں وہ ڈی آنے ہے آرنے اور پورٹین ہے اور سب سے ایمپورٹنٹ چیز یہ سینڈ ڈوگمہ ہماری بارڈی کیوں چاہیے ہوتا ہے کیونکہ یہ بارڈی میں کیا کرتا ہے یہ جنیٹک ایکسپریشن میں انوال ہوتا ہے یعنی کہ ڈی آنے سے جو ایمزون ہوتا ہے وہ جب آگے جا کے ٹرانسکیبشن میں آرنے بن جاتا ہے اس آرنے سے جب پورٹین بنتی ہے اور وہ پورٹین ہماری بارڈی میں آگے فینوٹائپ لے کے آتی ہے تو اس سے کیا ہے ہمارے بارڈی میں ایکسپریشن آتا ہے جتنے بھی ہمارے بارڈی کے ٹریٹس ہیں چاہے ہمارا رنگ ہے چاہے ہمارے بالوں کا رنگ ہے چاہے ہماری ہائٹ ہے اوکے اس کی تھوڑی سے اور ہی امپورٹرز دیکھتے ہیں اس سے بیسیک آف جنیٹک انہیریٹنس یعنی کہ ہماری بارڈی میں جتنی بھی انہیریٹنس ہو رہی ہے اس میں جو ہے وہ اس کا اس میں سینٹر ڈوگمہ کا ہی رول ہوتا ہے اور فنڈامینٹل آف سیل فنکشن یعنی کہ سیل سینٹر ڈوگمہ کے بغیر یعنی کہ ڈی آنے آرنے پورٹین کے بغیر فنکشن نہیں کر سکتا تمام کے تمام فنکشن جو سیل کے ایسی کتابیہ ہوتے ہیں اور پھر فردر مالک میں بیسیز ہے ایولوشن یعنی کہ ایولوشن جو ہے انسیسٹر سے جو موڈیفکیشن میوٹیشن کے بعد جو چیزیں چینج ہوتی ہیں اور ایولوشن دیکھتے ہیں کہ پہلے لوگوں کی ہائٹ کیا تھی آج کیا ہائٹ ہے پہلے لوگوں کا رنگ کیسا تھا آج کیسے ہے فریقہ میں کیسا ہے یورپ میں کیسا ہے اور فردر دیکھیں تو سیل کی ڈیفرنسیشن اور ڈیفیلمنٹ جو ہے وہ بھی سیڈر ڈوگمہ کی ہی ہو رہی ہوتی ہے اور پھر آگے دیکھیں تو مالک میں میڈیسن جتنا بھی آلکل کام ایڈوانس لیول پہ ہو رہا ہے ٹرانسکرپٹومی یعنی کہ ٹرانسکرپشن کے اوپر آرنے بیس میں جتنا کام ہو رہا ہے مالک میں میڈیسن بھی وہ بھی سیڈر ڈوگمہ میں آتی ہیں اور پھر فردر دیکھیں تو ڈیائیگنوزز اور ڈیزیز ٹریٹمنٹ بھی یہ انوال ہو رہا ہے سیڈر ڈوگمہ اگر آپ کو یہاں پہ ایک ہنٹ دیتا ہوں اگر آپ سکوڑنے ہیں بی ایس کے یا ایس کے یا پی ای ڈی کے اور آپ ریسرچ کرنا چاہ رہے ہیں مالکولر پہ یا بائیک ہمسٹری پہ یا لائف سینسز میں تو آپ کو ان تین چیزوں میں سے ریسرچ کو آٹ کرنا پڑے گا یہ تین کے علاوہ ریسرچ کوئی بھی نہیں اور ہوتی آپ کو اس کے آس پاس ہی گوبنا پڑے گا تو اس لیے اس کا سینٹرل پوائنٹ ہے سینٹرل پوائنٹ ہے سینٹرل دیکھتے ہیں اپنی اس پکچر میں میں نے آپ کو شوک کیا ہوا ہے کہ ایک سیٹ پہ نیوکلس ہے اور دوسری سیٹ پہ ہمارے پاس سیل کا کیا ہے سیٹوپلازم ہے اور نیوکلس میں کیا آتا ہے نیوکلس میں کیا آتا ہے کروموسومز ہے جس لیک دیکھ کروموسومز سے کیا بنتا ہے ڈی ای نے جیسے آپ بھی جانتے ہیں اور میں یہاں کو شیئر بھی کر چکا ہوں اور ڈی ای نے سے کیا ہوگا اب یہاں پہ ہم فرس ٹیپ پڑیں گے ڈی ای نے کی ریپلیکیشن یہ دیکھیں ڈی ای نے کی ریپلیکیشن تو ریپلیکیشن میں ویری کلیر آپ دیکھیں یہاں پہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ ہمارے پاس ڈی ای نے کا ڈپلکس ہے یہ ہمارے پاس کیا ہیں ڈاٹر سٹینڈز ہیں اب یہاں پہ دیکھیں تو ایک ڈی ای نے جو ڈپلکس فارم میں ہے جب انزپ ہوا تو اس کے بعد دو اس کے ساتھ ڈاٹر سر لگے اور ایک ڈی ای نے جو ہے وہ دو ڈی ای نے پیر کی فارم میں یہاں پہ بن گیا اسے ہم بولتے ہیں ریپلیکیشن جو کہ سیل ڈویجن کا پری ریکوزٹس ہیں ہمارے بارٹی میں آپ نے مائٹوسیس تو پڑا ہوگا مائٹوسیس بھی پڑا ہوگا اس وقت اب مائٹوسیس اور مائٹوسیس نہیں ہو سکتی جب تک جو ہے ہمارے ڈی ای نے ریپلیکیٹ نہیں کرتا تو ریپلیکیٹ پری ریکوزٹس ہے اس کے بعد سلڈوین ہوتی ہے تو یہ فرس ٹیپ ہمارے پاس ہوتا ہے وہ ہے ڈی ای نے ریپلیکیشن کا ہم آگے جا کے اس جو پر ایک کمپلیٹ لیکچر بھی آپ کو دیں گے کہ وہ کون سے ایسے پانچ انزائم ہیں جو کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ڈی ای نے ریپلیکیشن کرواتے ہیں جیسے ڈی ای نے پولی بریزٹس میں سے ان کا کیپٹن ہے وہ کیسے کس لیقے سے آگے لے کے چلتا ہے اس چیز کو اور پھر یہ جو انزپ پوتیس میں ہیلیکیز کا کیا کام ہے ٹوپو ایسونیز کیا کام کرتا ہے پرائیمیز کا کیا کام ہے اور پھر آگے جو ہے لائیگیز کا کیا کام ہے پانچ انزائم کے بارے میں کمپلی لیکشن کے اوپر شیئر کریں گے آئیے دیکھتے ہیں اس کا سیکنڈ سٹیپ یعنی کہ سیکنڈ سٹیپ پہ ہمارے پاس کیا ہے ٹرانسکرپشن ہے ٹرانسکرپشن میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارا ڈی ای نے انزپ نہیں ہوتا ڈی ای نے جو ہے وہ کمپلیٹ جو ہے اوپر نہیں ہوتا اس کے اندر ایک ببل بند ہے اس کو ہم کہتے ہیں ٹرانسکرپشن ببل جیسے آپ کو یہ دیکھیں سینٹر میں نظر آ رہا ہے یہ سیونٹین ٹو 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 نیکلو ٹائڈ یا بیسز کا ہوتا ہے جیسے ہی آرنسکرپشن پوتل اس کے اندر ہمارے پاس انزائم ہوگا جس کو ہم کہتے ہیں آرنے پولیمریز اس کے بھی جتنے انزائم ہے جو کچھ بھی ٹرانسکرپشن میں ہوتا ہے اس کے اوپر بھی لیکشن آگے ہم سی یہ کریں گے آج جیسے اس کا ایک انٹرڈکشن دیکھتے ہیں سب سے پہلے کیا ہوگا تمپلیٹ ڈی اینے سٹینڈ یعنی کہ اس کے اندر سینڈ اور انٹی سینڈ سٹینڈ ہوتی ہیں تو جو نیچے منا سٹینڈ اس کے اندر دینے ہمارے پاس ہوتا ہے وہاں پہ ہمارے پاس آرنے بنتا ہے اس کو اکورڈنگ سٹینڈ بھی کہتے ہیں تو اس کے اگینس کمپلیمنٹری جو ہمارے پاس بیسز بنیں گے صرف یوں کا فرق آئے گا ٹی کی جہاں پہ باقی ساریک ساری بیسز وہی ہیں جو ہمارے پاس ریپلیکیشن میں ہوتی ہیں اور یوں دیکھیں یہاں پہ آپ کو ویری کلیر نظر آرہا ہے کس ٹینڈ کی اوپر جب آرنے بننا شروع ہو رہا ہے یہاں سے آرنے کے ریزوز بنانے کے باہر کی طرف آرہے ہیں تو اس کا ڈریکشن آف ٹرانسکرپشن اور کون سا انزائم اس میں انوال ہوتا ہے وہ ہے آرنے پولیمریز جو میجر ہے باقی بھی ہم باہر میں ڈسکرس کریں گے اور پولیمریز 1 ہے 2 ہے 3 ہے اس کی بھی ڈسکرپشن جو ہے آپ سے انڈیل اور انڈیپٹھ کریں گے جیسے یہ ہمارے پاس جو ہے وہ نیولیس انسائیت ہمارے نے بان جاتا ہے یہ نیولیس کے اندر جاتا ہے اور اس کے بعد کیا آتا ہے اس کے اوپر پوسٹ ٹرانسکرپشن موڈیفکیشنز ہوتی ہیں جس میں ہم کیا دیتے ہیں 5 اینڈ پہ کیپنگ ہوتی ہے پھر ایک زون جو ہے ورہتین انٹرون کو رمو کر دی جاتا ہے تو وہ بھی ہم انڈیل اور پوسٹ ٹرانسکرپشن موڈیفکیشن پر ایک لیکشنز آپ سے شیط کریں گے اور یہ آرے ہیں پھر کہاں پہ جاتا ہے رائبوسوم کے پاس رائبوسوم کی کونٹ سے یونٹس ہوتی ہیں ایک سمالر یونٹ ہوتا ہے ایک اس کا لارجر یونٹ ہوتا ہے جو ہمارے دی آپ سے بسکس کر چکے ہیں اور ہم آئیکنوم کی بار کریں اس میں ہمارے پاس 30 ایس ہوتا ہے ہمارے پاس کہاں کا 40 ایس ہوگا تو جو ہمارے پاس سمالر یونٹ ہوتا ہے اس میں ہمارے جو ایڈنٹی فائی کرتا ہے اس کو ایم آرنے کو یا آپ کو یہ سٹیپ نظر آ رہی ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے ایم آرنے ایم آرنے کی بومنٹ جو ہے اس سیڈ سے اس سیڈ سے طرف جاری اس سیڈوں کو آپ فالو کریں تو کیا ہوتا ہے جیسے یہ دو جونٹس کے دمیان میں ہمارا جو آرنے آتا ہے تو سب سے پہلے جو سمالر یونٹس کو ریکنائز کرتا ہے ریکنائز کرنے کے بعد یہاں ہمارے پاس سیل میں پڑے ہوتے ہیں تی آرنے یہ دیکھیں یہ سارے کیا ہیں تی آرنے اور تی آرنے کے اوپر کیا لگاتا ہے امائنسر لگی ہوتے ہیں یعنی کہ 20 تی آرنے ہوتے ہیں اور 20 امائنسر اس میں ہوتے ہیں ہر امائنسر کے لیے تو یوں اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ مائنسر لے کے یہاں پہ اس ٹی آرنے کے جیسے ہی کوڈ انٹیکوڈان پہ آئے گا یعنی کہ تی آرنے کے جو ہے لوگر لوپس کا انٹیکوڈان لوپ کہتے ہیں وہاں پہ جیسے آئے گا اوپر یہ جو ہے یہاں پہ اپنا مائنسر یعنی کہ مائنسر چھوڑ دے گا پھر اس طریقے سے اگر فردر جو ہے یہاں پہ جی سی سی آتا ہے وہ لائسرین کو کوڈ کرتا تو ٹی آرنے کونس آئے گا لائسرین والا یہاں پہ ٹی آرنے جس ایک جو ہے وہ ایک ویکل کا کام بتا کرتا ہے یعنی کہ گاڑی کا کام کرتا ہے جو کہ امائنسر کو لے کے آ رہا تا ٹی آرنے یہ فری ہو جائے گا سیل میں چلا جائے گا وہ یہ دبارہ وہ ہی سیم امائنسر سیل سے پک کرے گا اب بوسی سنوڈ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جو امائنسر سیل میں کہاں سے آتے ہیں ہم نے سنائے یہ پوٹین جو ہے یہ بان رہی ہوتی ہے دی آنے و آرنے سے میں آپ کو بتا دوں یہ ہمارے پاس جو راب مٹیریل یہ ہمارے فوڈ میں جو پوٹین لیتے ہیں وہاں سے ہی ہر امائنسر آ رہی ہوتے ہیں اور اس طرح سے جیسے جیسے یہ کیسٹ آ کے چلے گی جیسے سے کوڈان آ کے چلیں گے تو ہر ایک امائنسر اس کیوں پر اور اس طرح سے لگنا شروع ہو جائے گا اس طرح سے ایک پولی پیٹیٹ چین منائے گا اس کو ہم کیا کہتے ہیں پوٹین کہتے ہیں یہ آپ کے سامنے ایک کمپریہنسی پکچر ہے سینٹر ڈوگما مالکر بیالوجی جاؤ کے سٹارٹ ہوتا ہے کروموسومیا ڈی اینے لیول پہ اور ہتم ہو رہا ہے ریبوسومیا کے ٹرانس لیشن کی اوپر اب اس کی اوپر ہم فردر جو ہے شیئر کریں گے اور آپ جڑے رہیے گا مالکر بیالوجی کی سیریز کے ساتھ اور ہم آپ کو اس کی جو بھی ایٹس ایٹ بیٹس ہیں آنے والی لیکسٹ میں بتاتے ہیں good luck with your study with مالکر بیالوجی